کیا ایڈسنز کو اپروو کرانا واقعی بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں بہت زیادہ آسان کرنے والا ہوں اسی اپرووال پروسس کو ایڈسنز اپرووال پروسس کے لیے جو مارکٹ میں میٹس بنیوی ہے اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں ایڈسنز اپرووال پروسس میں مائکرو اور میکرو جتنی چیزیں آتی ہیں وہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو 15 ایڈوانس ٹپس بتانے والا ہوں ایڈسنز اپرووال پروسس کے لیے اس کے علاوہ اپرووال پروسس سے ریلیٹڈ ایف اکیوز جو فریکنٹلی آس کسٹنز ہوتے ہیں آپ کے وہ بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا بیگنرز تو فائدہ لے ہی سکتے ہیں اس ویڈیو سے پر اگر آپ ایڈوانس یوزر ہے اور جو چیزیں آج تک آپ نے فوکس نہیں کی تھی اور جس کی وجہ سے آپ کو اپرووال نہیں مل رہا ہے وہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو اگر آپ اجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ایکسائٹیڈ ہے اسی ویڈیو کے لیے تو چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رکھا ہے فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے اور اس کے ادابہ انسٹاگرام پہ ہی فالو کر سکتے ہیں جی ہاں میں ہوں اسبر اڈیجیٹل مارکیٹر پروجیکٹ کسرٹنٹ انا کمرشل بلاغر ویسے تو اپرووال پروسس سے ریلیٹڈ میں نے بہت ساری ویڈیوز کی پلیلیسٹ آپ کے لیے آلرہی کریٹ کر رکھ کی ہے جس پر میں نے آپ کو اپرووال پروسس بگنرز کے لیے بہت ہی بیسک گائیڈ ڈائنز کو فالو کرتے ہوئے امیڈیٹ اپرووال لے سکتے ہیں تو جو کہ بگنرز ہوتے ہیں جو بہت ہی چھوٹے لیول پر کچھ کومن سینس والی چیزیں مس کر دیتے ہیں ان فیکٹرز کو بھی میں اسی ویڈیو میں ایکسپین کروں گا ایڈسنس ریلیٹڈ فریکوینٹ وارننگز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بنا رکھی ہے اس وارننگز کو کیسے ریزولف کرنا ہوتا ہے اور کس طرح ان وارننگز سے بچ کر آپ نے اپنے بلاغ کو رن کرنا ہوتا ہے اپنے ایڈسنس کی ریونیو کیسے انکریز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ایڈسنس اگاؤن پر ایڈ لیمٹ کا ایشو آپ فیز کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کا صرف ایک کلک میری فیوچر کی ویڈیو کی موٹیویشن بوسٹ کر دیتا ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپروول ملنا سٹارٹ ہو گیا ہے ملٹیپل سکرین شارٹس آپ کے نظر سے گزرنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے شاید ایڈسنس نے اپروول زیادہ دینا شروع کر دی ہے پر اس کے اگینسٹ یہ بالکل ایک میتھ ہے کیونکہ کبھی کبھار آپ بہت چھوٹ چھوٹی چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ پری اپلائے میں اس کو فکس کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اپروول مل جاتا ہے تو چلتے ہیں اپنے انہی پوائنٹس کی طرف جو کہ نیسسٹی ہوتی ہے کسی بھی ایڈسنس بلوگ کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ کی ڈومین فری نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ بلاغر ورڈ پریس ٹمبلر جیسے تی ایل ڈیز یوز کرتے ہیں تو ایسی ڈومینز کوشش کریں کہ ناک یوز کریں کیونکہ اس کے اوپر اپروول پروسس آنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو میری طرف سے ریکمینڈڈ یہ یہ ہے کہ آپ کسٹم ڈومین یوز کریں اور اس کی منیمم میں 30 ڈیز ہونی چاہیے اور یہ جو پوائنٹ ہے اس میں آپ نے کسی بھی قسم کا شارٹ کٹ نہیں لینا ہے یعنی کہ آپ کا کانٹینٹ یونیک ہونا چاہیے جتنا بھی ٹیکسٹا آپ نے آرٹیکلز کے اندر یوز کریں گے وہ یونیک ہونا چاہیے یونیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سپینڈ ہونا چاہیے سپینڈ ہونے سے اس کی ریڈیبیلٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے کم از کم اس ٹائپ کا کانٹینٹ ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی بات آسانی سے سمجھا سکیں اور اس کے بعد اگر آپ کو انگلیش پہ اتنی گریپ نہیں ہے تو کسی سے پروف ریڈ کرائیں کہ کیا اس کانٹینٹ کی سینس بنتی ہے کیا وہ گیبریش کانٹینٹ تو نہیں ہے لو کالٹینٹ تو نہیں ہے اور اس کی ریڈیبیلٹی کسی اچھے گریڈ میں فال ہوتی ہے جس کے لیے گوگل سے کوئی بھی ریڈیبیلٹی کا ٹول یوز کر کے اس میں اپنا آرٹیکل پلیس کر کے اس کی ریڈیبیلٹی کا سکوٹ چیک کر سکتے ہیں نیکس پائنٹ ہے جانی کہ آپ جو تھیم یوز کریں گے وہ پپولر تھیم ہونا چاہیے سمپل تھیم ہونا چاہیے اور ایڈ سلوٹس کا سیکشن ضرور ہونا چاہیے جس طرح کچھ تھیمز کے آپ تھیم سیکشن میں سپیسیفکلی ایڈ منیجمنٹ کا سیکشن دیا ہوتا ہے تو آپ جو اس کو ایکسپلوز ضرور کرنا ہے کسی بھی تھیم کو بائے کرنے سے پہلے اگر آپ فری تھیم یوز کر رہے ہیں تو ایسا ہی تھیم فائنڈ آؤٹ کریں جس میں یہ آپشن موجود ہو جس طرح آپ کو سکرین پر انظر آرہا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نیوگیشن سٹیکچر تھری لیول کے اندر فال ہونا چاہیے یعنی کہ ایک تو آپ کا ٹاپ نیوگیشن ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا کوئی بھی آرٹیکل تھری کلک سے زیادہ ڈیپ نہیں ہونا چاہیے آپ کی نیوگیشن اس طرح سے ڈیزائن ہونی چاہیے آپ کا تھیم ریسپونسیو ہونا چاہیے جو کہ 90% تھیمز مارکٹ میں ایویلیبل ہیں وہ ریسپونسیو بھی ہوتی ہے تمام سکرینز کے لیے آٹو فٹ ہوتے ہیں اور جن کے نیوگیشن یوزر فینڈلی نہیں ہوتے ہیں یا بہت سائیڈ پہ ہوتے ہیں یا فونٹ کی ایڈسمنٹ نہیں ہوتی نیوگیشن بناتے ہوئے ان کو ایوائیڈ کرنا ہے سب سے زیادہ ایپورٹنٹ ہے کہ 30 days 30 post rule پہ آپ نے چلنا ہے یعنی کہ 30 days کے بعد اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو ڈیلی ون پوسٹ آپ نے کرنی ہے اور 30 days سے پہلے اپلائے نہیں کرنا ہے اور پوری ڈیویلپ سٹیٹ پہ آپ کی ویب سائیڈ ہونی چاہیے یعنی کہ کوئی بھی کمینگ سون کا مینیمم ایک پکچر آپ کو یوز کرنی چاہیے اپنے آرٹیکل میں اگر آپ کا انفرمیشنل آرٹیکل ہے انفرمیشنل بلاغ ہے تو پھر آپ کو مینیمم پکچر ہی یوز کرنی ہے جس کی ریکوارمنٹ ہے مینیمم بند پکچر اور کوشش کریں وہ پکچر آپ کینما میں جا کے تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے نیو پکچر ہی کریٹ کریں اب سبوز آپ نے 24 to 25 days کام کر لیا اپنے بلاغ اور اپروکسی میٹلی اتنے ہی آرٹیکلز آپ نے اس کے اوپر اپلوڈ کر دی ہیں اور اب آپ نے مینیمم ریکوارمنٹ جو کہ آپ نے آرٹیکل سمیٹ کرنے ہیں اپنے ہی بلاغ پر وہ مینیمم لیندھ اس کی 1100 to 1200 ورڈز ہونی چاہیے ایچ آرٹیکل کی اور جتنا لاغ آرٹیکل ہوگا اتنا یہ آپ کے اپرووال پروسس کو اپروف کرتا ہے جس کی مینیمم لیندھ 1200 پلس ورڈز ہے اور اس میں آپ نے ریڈی بلٹی کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پیرا گراپ 2 to 3 لائن سے زیادہ نہ ہو ہیڈنگز پروپرلی فرمیٹیڈ ہو ہیڈنگ کا سٹکچر پروپرلی فرمیٹیڈ ہو اور اس کے علاوہ یہ تمام آرٹیکلز تمام کانٹینٹ کسی نہ کسی میم کٹیگری سے ریلیٹیڈ ہوگا اس کے اکارڈنگ اپنے آرٹیکلز کو انٹر لنک ضرور کرنا ہے نمبر 5 پہ آتے ہیں موسٹ ایپورٹنٹ پیجز یہ کسی ویب سائٹ کیلئے نسیسٹی ہوتے ہیں یہ نسیسٹری پیجز ہیں جو کہ آپ نے اپرول سے پہلے ان تمام پیجز کی ایویلی بیلٹی میک شور کرنی ہے جس میں آتے ہیں about us contact us disclaimer privacy policy terms and condition یا اپنے ویب سائٹ میں اپنے بلوگ میں footer میں یا ویجٹس کا سیکشن میں یا top navigation میں کسی بھی جگہ آپ نے secondary menu کے options میں یہ place کر سکتے ہیں یہی سیم menu سیم اسی طرح جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ تمام پیجز بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا content جس کے لیے auto generated tools آپ کو مل جائیں گے جس کو آپ use کرتے ہوئے ایک form fill کریں گے وہ آپ کو اس پیج کا content design کر کے دے دے گا جو کہ آپ انہی ویب سائٹ میں upload کر دیں گے اس کے بعد question مجھے یہ آتا ہے کہ یہ duplicate content ہوگا باقی ویب سائٹ سے ساتھ تو پھر آپ پیجز کو no index ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ صرف فارمیلٹی ہوتی ہے کسی بھی ویب سائٹ کی اس کو index کرانا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ adsense نے manually review کرنا ہوتا ہے اور یہ make sure کرتا ہے آپ کے blog کو professional feel اور look دیتا ہے اور یہ تمام pages آپ جب بھی create کریں گے تو اس کے اندر اپنی ویب سائٹ کا اگر آپ نے private email بنا رکھا تو وہ یہ mention کریں گے اگر آپ کوئی اور email use کر رہے ہے تو وہ email mention کریں جس سے manuel review میں چیک کر رہا ہوتا ہے جس کو آپ follow کرنا ہے next point ہے اس کے نام اور اس کی ہوسٹنگ پر بہت nominal amount میں یہ ہوسٹنگ مل جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ فری ہوسٹنگ سیکیور نہیں ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ پروفیکشنل ایفیکٹ نہیں چھوڑتی ہے جس طرح آپ ایڈ سیسنز کا approval process manual review تک چلا جاتا ہے تو اس میں اگر آپ کی ویب سی سلو بیہیو کر رہی ہو گی اور اس بیسک ہوسٹنگ کی گائیڈ لائنز کو ہی پورا نہیں کر رہی ہو گی تو پھر آپ کی ایڈ کمپنیز ہیں ان کی بیسک ریپرمنٹ ہے جو کہ آپ کو پروفیشنل پیڈ ہوسٹنگ سے ہی ملتی نیکس پوائنٹ ہے برینڈنگ کے یہ بہت زیادہ ایپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ جب آپ نے ویب سائٹ کا لوگو بنا لیتے ہیں آپ کی ویب سائٹ اسی نام پر ہوتی ہے آپ تھیم کی کلر سکیم اسی لوگو کے اکارڈنگ کرتے ہیں اور آپ کے نام کے اندر بھی وہ ہی کریکٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ کلر سکیم آپ کے بزنس کی سیریس نس کو شو کر رہی ہوتی ہے جو کہ پروفیشنل ایمپیکٹ ڈالتا ہے جب آپ کسی ایسی ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں جس میں صرف اس نے اپنا سیمپل ٹیکسٹ میں نام دکھ اس کو سنگ ہونا ضروری ہے یہ آپ ویب سائٹ کے ساتھ بلوگ کے ساتھ انٹیگریٹیڈ رہنا چاہیے دیکھ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے ایسی ویب سائٹ کو جتنی بھی چیزیں میں بیسک ایسی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جس میں آپ ویب سائٹ اور ڈسکریپشن آپ نے اس کے اکارڈنگلی ضرور فیل کرنی ہے اپلائے کرنے سے پہلے اور اس کو یوز کرنے کے لیے آپ گوگل ٹیگ میں ایزر کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں جس کے لیے میں اپنی فیوچر میں ویڈیو ضرور بناوں گا اور جب آپ اپنا ڈیزائن بلاغ اپ فرنٹ یعنی جتنے بھی سوشل نیٹ ویڈیو 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 اس سے ریلیٹیڈ جتنے بھی پاپولر سوشل نیٹ ویڈیو اس میں اپنے بلاغ ویب سائٹ کی میک شور کریں جو لوگو آپ سے پچھلے سٹیپ میں بنوایا تھا وہ کام آپ صرف اپنے ایڈسنس کے اپنے اپنے ایڈسنس کے فیوچر کے لیے بھی کر رہے ہیں آپ کو ہمیشہ پروفیشنل ڈومین نیم ہی لینا چاہیے جس کے لیے زیادہ ریکمینڈ ڈاٹ کام ہی ہے پر اس کے علاوہ بھی جتنی ٹاپ ٹی ایل شاکنگ ایمیجز یوز کر رہے ہوتے ہیں گیمبلنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ایکسپین کر رہے ہوتے ہیں الکوہول یا پون سے ریلیٹر سٹب آپ اپنے بلوگ پر نہیں دکھا سکتے ہیں یہ ایڈسنس کی ترم کے اگینس ہے گوگل بائی بزنس میں نے اس کے اوپر سپیسیفیکلی ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں کیسے گوگل بزنس سٹ کیا جاتا ہے کیسے آپ وہا سے leads ملتی ہے اور کیسے اس کی maximum optimization کی جاتی ہے جب آپ اپرورو کے لیے ایڈ کریں گے تو پھر ads.txt کی فائل بنائیں گے جس میں دو value شو ہو رہی ہوتی ہے جس میں ایک publisher id اور دوسرا آپ کا number ہوتا ہے تو آپ simply اس link کو open کریں گے اور یہاں سے آپ add.txt کے button کو click کریں گے جو format آرہا ہے اس کو replace کریں گے اپنے publisher id سے اور اس کو اپنے ہی سٹور کر رہی ہوتی ہے فیچر میں ڈس نے بھی cookie based ڈس دکھانے ہوتے ہیں اس banner کا بھی ہونا ضروری ہے یہ پروفیشنل impact ڈالتا ہے اور اس سے بھی آپ پرویول process boost ہوتا ہے تو آپ نے عمل کرنا ہی ہے اس کے بعد جو frequently ask question آپ بج گئے ہیں ان کو answer کر ہوں low value content نہیں ہونا چاہیے کسی بھی stage پر یہ accept نہیں ہوگا آپ sentences کا مطلب نہیں بن رہا ہے آپ ایک ہی بات کو ریپیٹ کر 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 وہ ہی content بار بار لکھ رہے ہیں navigation ایسا بنا رکھا ہے کہ جسے سمجھ نہیں آرہی ہے سمجھ آرہا کہ میں کس structure کو follow کر جس نے already AdSense approval لیا ہوگا اس ہی structure کو دیکھتے ہوئے آپ نے بھی structure replicate کر دی اس کے علاوہ جو popular questions میں سے ہے کہ میں ایڈسنس اپلائی کر دیا ہے اور مجھے کب اس کا reply آئے گا اس کا فرمولا نہیں ہے پر میں ایک سے دو گھنٹے کے اندر بھی approval لیا ہے اور کبھی بار کچھ ویب سائٹ پر approval آنے میں 20 سے 25 دن بھی لگ جاتے ہیں جتنی زیادہ traffic ہوتی ہے اس کے اوپر اتنا approval process boost ہو جاتا ہے جب آپ ویب سائٹ پر جتنی کنگ traffic ہوتی ہے اتنا traffic ہو تو پھر اپلائے کروں اگر آپ بہت ہی جلدی ہے تو پھر 30 days کے اندر اپلائے کر لیں گے اگر 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 ویٹ کریں 5 10 ویسٹر آنے کا جب آپ پاس 5 10 ویسٹر گوگل ارگنک سے آنا شروع ہو کریں اس سے بھی اپرویل پوسیس بوسٹ ہو جاتا تو پھر ایڈسنس کو اپلائے کر آپ نے منی میکنگ کہا سے کرنی ہے جتنی زیادہ سپیڈ ہائی ہوگی جتنے کم ٹائم میں آپ کی ویب سائیٹ اوپن ہو رہی ہوگی اتنا اپرویل پوسیس بھی بوسٹ ہوگا تو آپ نے یہ ویڈیو ضرور وزٹ کرنی ہے جس سے آپ کی ویب سائیٹ کا اپنن ٹائم امپروو ہو جائے گا اب کچھ لوگ ایمازون کے ایفلییٹ لنکس یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایڈسنس بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ایڈسنس کی طرف سے کسی بھی قسم کی باونڈنگ نہیں ہے آپ دونوں کو ایڈسنس ایک پیج پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لوگ ٹیسٹنگ کے لیے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی اور نیٹورک شاید ہمیں زیادہ پیسے دے گا تو وہ بھی ایڈسنس اپلائنگ کر دیں ایڈس بیسک ریکواریمنٹ نہیں ہے ابھی تک اپشنل ہے اور وہ ویب سائٹ بہت اچھا کام کر رہی ہیں جو ابھی تک ای 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 پی پر نہیں گئی ہیں تو اس لیے آپ کو بھی نہیں جانا ہے کیونکہ جو آپ create کر رہے ہیں یہ تمام ٹائپ کا content کسی بھی person کی life کے اوپر directly influence کرتا ہے اس لیے اس کے author کی history ضرور ہونی چاہیے اس بلاغ میں جو بھی اس ٹائپ کا content لکھ رہا ہے اگر اس کے پاس کو professional degree ہو گی جن topics بلاغ پر کام کر کیونکہ ym yl کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے your money your life تو اگر آپ اس کو idea نہیں ہے تو پھر میں نے دونوں چیزوں کو میں بہت detail میں explain کیا اب dmca badge بھی آپ لگا سکتے ہیں جو کہ dmca dot com جیسی website سے مل جاتا ہے جس سے لگانے سے آپ سٹیس ریسپونسیو ایڈز آگئی ہیں کیونکہ ہر سکرین کا size ڈیفرنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اس لئے آپ fix to title یا after first paragraph لگائیں وہ ہی major positions ہوتی ہیں اور اگر آپ long articles بنا رہے ہیں تو اٹو ایڈز پر ہی ریلائے کریں تو ریپلائی دینے کوئش کروں گا اس کے علاوہ اگر آپ کو تمام باتیں اچھی طرح سمجھ آ چکی ہیں تو آپ کمائنٹ پر ٹرائی ٹکھنا مت بھولیے گا اس کے باتیں